بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ أَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیل سے ہوں گے آج ہم کلاس ٹینتھ کا میتھمیٹکس سٹارٹ کرتے ہیں ایجے کے بورڈ ہے ہمارا اور یونٹ فرسٹ ہے کوارڈرائٹک اکوئین سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو شارڈ کوسٹنز اور لانگ پوشن کا بتا دیتا ہوں کہ کیسے پیپر میں آتے ہیں تو فرسٹ جو سیکشن ہوتا ہے آپ کا شارڈ کوسٹن کا وہ پہلے دوسرے اور تیسرے چپٹر سے آتا ہے اس کے بعد جو دوسرے سیکشن ہے شارڈ کوسٹن کا وہ چوتھے پانچمیں اور چھٹے سے آتا ہے اور جبکہ تیسرا آپ کے پاس ایک سیکشن برچتا ہے وہ ساتھویں چپٹر سے اور اس سے آگے جو تھا تین چپٹر تک ہیں دیفنیشن وغیرہ اور شارڈ کوسٹنز وغیرہ وہاں سے آتا ہے تو جو آپ کا پہلا چپٹر ہے اس میں سے ایک شارڈ کوسٹن آتا ہے اور ایک ڈیفنیشن آتی ہے تو زیادہ تار وہ دو شارڈ کوسٹن بھی دعا سکتا ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے ایک زمینہ پر تو پہلے دو چپٹر میں سے ایک لہنگ آپ کا ہو جائے گا اور دوسرے تیسرے میں سے ایک آپ کا لہنگ ہو جائے گا آپ کا پہلے دوسرے سے ایک لہنگ ہو جائے گا تیسرے چھٹے سے ایک لہنگ آ جاتا ہے اور ایک پہنچمیں چھٹے سے آپ کا لہنگ ہوتا ہے اور ایک آپ کا ساتھویں اور تیرہویں چپٹر سے لہنگ ہو جاتا ہے تو اسی طرح ایک تھیورم ہے وہ آپ چپٹر نمبر نائن کریں اس کے تھیورمز کر لیں چھے تھیورم ہے تو آپ کا تھیورم والا پورشن بھی آپ جیٹ ہے تو یہ آپ کے شارد کوسٹنز تقریباً نائن دی ہوتے ہیں ہر سیکشن میں تو نائن میں سے آپ نے چھے چھے کرنے ہوتے ہیں تو ٹوٹل آپ نے ستائیس میں سے اٹھارہ کرنے ہوتے ہیں تو جو کہ چھتیس نمبر کے ہوتے ہیں پندرہ نمبر کا اپجکٹیو ہوتا ہے تو باقی جو آپ کے پاس بچتا ہے تو لونگ میں ایک تھیورم ہوتا ہے باقی ٹوٹل ویسے پانچ کوسٹنز ہوتے ہیں پانچ میں سے آپ نے جو کوسٹن نمبر نائن ہوتا ہے وہ آلاسٹ والا وہ آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ تھیورم ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دو لونگ کرنے ہوتے ہیں جو کہ آپ اگر پہلے چار شپٹر کے لونگ کر لیں تو آپ کا کلیر ہو جاتے ہیں چار کے نہیں کرتے پہلے دو کے چھوڑ دیں تیسرے چوتھے پانچ میں چھتے پانچ میں چھتے پانچ میں چھوڑ دیں تب بھی آپ کو کلیر ہو جاتے ہیں تو یہ آپ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کیسے تیاری کرنے ہیں تو برحال ہمارا کام ہے کہ آپ کے لئے کوسٹن کی ویڈیو بنانا ہو اور آپ تک پوچھونا تو چپٹر نمبر فرسٹ ہے کوسٹن کی ویڈیو پانچ میں چھوڑ دیں اس کا پہلا کوسٹن ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ہے کوڈریٹک ویڈیو آتی ہے یا لینئر کے آتی ہے تو ایک تو اس میں آپ سبڈیکٹنگ تھری ایکس آن بو سائٹ کر لیں یا ڈیریکٹی آپ فائف ایکس ادھر ہی رہنے دیں اور یہ تھری ایکس ادھر دیکھیں ایکبل کے رائٹ ہے رائٹ سائٹ پہ ہے تو یہ پلاس تھری ایکس ہے ادھر آکھے مائنس تھری ایکس ہو جائے گا تو پلاس ایٹ ایکبل ٹو زیرو ہو جائے گا چیئے گا تو پانچ میں سے تیر کو آپ مائنس کر دیں تو ٹو ایکس پلاس ایٹ ایکبل ٹو زیرو دیکھیں آپ کے پاس جو ویریابل ایکس ہے اس کی جو اس کا جو ایکسپور انٹ ہے وہ ون ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس لینئر ایکوئین تو which is لینئر ایکوئین اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس دوسرا پارٹ 5 ایکس مائنس ٹو ایکس پلاس 5 ایکول ٹو ایٹ تو اس کو بھی ہم سال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ لینئر ہے یا quadratic ویریابل حل کرتے ہیں تو 5 ایکس پہلے تو ایکس کے ساتھ ملیٹیپلائی ہوگا پھر 5 ایکس 5 ایکس سے بھی ملیٹیپلائی ہوگا پھر مائنس 2 ایکس 2 ایکس کے ساتھ بھی ملیٹیپلائی ہوگا اور پھر یہ مائنس 2 اس 5 کے ساتھ بھی ملیٹیپلائی ہوگا یہ علامتیں ہوتی ہیں جو یہ بھی اپس میں ملیٹیپلائی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں میں کرنے لگا ہوں 5 ملیٹیپلائی بھی ایکس کریں تو یہ آپ کے پاس 5 ایکس سکلیر آجاب ہے اس کے بعد اگر 5 ہی کو آپ 5 سے ملیٹیپلائی کریں ساتھ دیکھیں در بھی پلس ہے پلس پلس ہی ہوتا ہے تو پچ کو پانچ سے ضرور دیں تو آپ کے پاس پچیس آجاتا ہے اور سات ایکس ہے تو ایکس پھر یہ دیکھیں مائنس ہے یہ آپ کے پاس پلس ہے پلس مائنس مائنس 2 ایکم 2 ایکس مائنس پلس مائنس 2 5 0 10 نص 8 ہے تو لیئر لیفٹ سائز پہ تو مائنس 8 ہو جائے گا 0 اب اس کو تھوڑا سی سمپلیفائی کر لیتے 5 ایکس سکیئر پلس 25 ایکس میں سے آپ 2 ایکس مائنس کر لیں تو آپ کے پاس 23 ایکس بچے گا اور مائنس اور مائنس مائنس رہتا ہے اور 10 اور 8 18 ہو جاتا ہے علامت مائنس کی رہتی ہے لیکن جو آپ کے پاس نمبر ہوتے ہیں جو ہوتی ہیں جو ہوتی لیکن علامت مائنس کی رکھتی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ فارم بنی ہے سٹیٹڈ فارم ہے کوارڈرائٹک ویڈین تو آپ لکھ سکھتے ہیں which is کوارڈرائٹک ویڈین اگلی کسی اچھی سی ویڈیو تاک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی